صلی اللہ علیہ وآل محمد علید دردہ غلام بنوانج زمانہ تیرا غلام ہو سی تو آڑا ہی دعوے جو تسا مولا علید غلام ہو نوکر ہو تو میں دو چار گزار شاد کرنا چاہتا علید دردہ غلام بنوانج زمانہ تیرا غلام ہو سی ان جوان جڑے بیٹھوے وہ اپنی حاضری لما منی ہیں تے حاضری بولن نہ لگ دیے جو سجے موڈیالا لکھلا ہوئے مولا دیوٹی اچھ بیٹھا علید دردہ غلام بنوانج زمانہ تیرا غلام ہو سی وات ہو سی کے اتھے سڑی سے حلال زادہ جنت وچالے مقام ہو سی اتھا سڑی سے حلال زادہ جنت وچالے مقام ہو سی شائرہ دیکھ کبر دے وچوی تو چین پیسیں خدا دی طرفوں انعام ہو سی بولن ہی سواب کبر دی مٹی حیاء کرے سی علی جو تہدہ امام ہو سی زندگی ہوں میں علی دے دردہ غلام بنوانج انج غلام بن جی میں علی چہندن توجہ ہے جناب غلام انج بان جی میں علی چہندن اپنے غلامی نو اس میں آرتے نہ رکھ بھئی کون ایک کلاس ہے تے کون پی کلاس ہے تو اپنے غلامی نو اس میں آرتے رکھ جی میں جناب کمبر رکھے آ جی میں جناب مقداد رکھے آ جی میں جناب ابو ذر رکھے آ تو اپنے غلامی نو اس میں آرتے رکھ پھر ہو سی کہ جویں مولا چاہندن تو اونج غلام بن سیں اوہی تا غلامی ہیں بھئی توجہ دا طالبان کہ مولا علی دا زاکر آئی تے ٹائم انو دیتا گیا بلکل مغرب قریب دا تے شاہ جی گل کے ہوئی بھئی دی حتہ کو سیں جدہ تکبیر بلند ہو سیں اللہ اکبر مسجد تو سارا مجمع انو چھوڑ کے تے لگے ویسے نماز آل پاسے علی دا زاکر دی توہین ہو سیں بندہ حاضر ہوئے شاہ دارف لفظ بیاد ہے میرے سرداروں جناب ایا سوچ انہ سوچی میٹنگ پاس ہوئی مغرب قریب ابو منصور مظفر مغرب تو پانچ منٹ پہلے انہ دیتا ٹائم جو ادو زاکر اٹھی سیں ادو بانگ ہو سیں مجمع لگاوے سیں علی دے زاکر دی توہین ہو سیں سرچا جملہ پیادا ساری زندگی شوکت خان جی گزر گئی ہے ٹھتی آلے سیدہ ایک قصیدہ پڑھ دیا ادے شاہ جی نیس ڈٹھا جی دے مجمع بیٹھا ادے ڈٹھا جی دے پیر بھائی لاندہ پیا شہادت علی انگل بلند کر کے ٹھتی آلہ ایتھائی قصیدہ پڑھ دیا سورہ ہی دے پاس دیکھ کیا دن جامی نہ رک جامی سورج گال ملانگ دی سوندھا جا جامی نہ رک جامی سورج گال ملانگ دی میں ربائی پڑی تُوزہ نعرہ پچا گئی ہوئے میں قصیدہ پڑی ہے تُوزہ میرے خیال ہے اگلے سال نعرہ مار جیڑے چپ کر گئے ہو بھئی سورج لہ گیا کیا علی دے زاکر دی شاہ جی توہین ہوئی ہے اوہی مولد زاکر ہا اے صحیح مولد زاکر ہاں دعا منگندہ ہی ٹائم کوئی بس فرمان شاہ جی وارہ تھے اوہ پیا بھئی مقصد بات کرندہ ہے کہ اوہی زاکر امام دہا جس سورج روگ لیا ہا ایک اور سیدے آو تو انو سید دی کہانی چاہ سنواما کیم بوٹی نہ بھنن دیتی ہر ویلے دے ازادار بیٹھے ہو سنو دے رہا دیو مخدوم زرغام شاہ اور اکثر اپڑ دے ہو بلکہ ہر مجلس اچ پڑ دن کیم بوٹی نہ بھنن دیتی تی شمس سرکار اپنی پاور استعمال کی تی سورج دے پاسے وے کہ فرمیندیں ٹھیک کہ تو شمسے میں نو سن جان میں شمسے علی تلے لہا میں بوٹی بھننی ہے تو اس میں لے کہ حالت ہوئی سورج تلے آیا ہر شماند کباب دے ہوئے لگی آج بھی انہاں ڈیٹا دے بچ بھائی نظر اتھے بڑی گرمی ہون دی جدہ اوہ تریخہ آ دیا تو میرے بھائیوں سورج تلے آیا فقیر اپنے مرضی نال بوٹی بھننی شروع چکی تھی بندہ قدمت ہاتھ لاکے جس بندے دی نگاہ میرے پاس ہے قدمت ہاتھ لاکے آدھے بخشنا جاننا ہے یا فقط جلال ہی جاننا ہے جس نو منین ہے اسے دواستہ ہی اس نو واپس بھیج فقیر شاہ جی اشارہ کیتا سورج اپنی جاہتے لگا گیا جس بندے دی نگاہ میرے پاس ہے فقیر اشارہ کیتا سورج اپنی جاہتے لگا گیا وہ بندہ قدمت ہاتھ لاکے آدھے جدہ اسنو لہایا ہائی سورجنو جدہ لہایا ہائی تہا کہ تم ہی شمسیں میں نو سنجان میں شمس علی ہاں ذرا نکھیڑا تکر تم کڑھا شمسیں جنو لہایا ہی ایک کڑھا شمسیں اسویلِ علی دملنگ سید شاہ شمس تبریز ملتان علی سید ایمیں دھمال مار کے مجمد پہ آدھائیش یہ شمس فلک اکس دورے تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے مہتاج علی ہولو نعرہ مارو میں تا کوئی رپورٹ لکھ دو مولا دے گھارچ بے کے اپنا بستردہ ارام چھوڑ کے سائین دے فضائلچ نعرہ مارو تا پھر اینج مارو جو نجا فچوں مولا ہی تو ان دعا کرے سنگڑ کے نہیں یہ آئی لی امن دے وچ بے کے امام دے گھر بے کے علی بادشاہ دے نا چاہا نام چاون دے نال اللہ نے تینوں ایسا سا عطا کی تے یہ میرے علوے کیا ہے ایسا سا ہے دو سا مکدے دو قرآن مکوے ٹھیک ہی جنا انہوں میرا اپنے مجمیت سوال ہے کہ کسے نے روکیا سورج کسے لہایا کیا روک دیتا ملک صاحب مالک تو انہوں سکھ دے وے کسے سورج لہایا کسے روکیا اوہ ایک ہور دی گال پہ اوہ بھی تو آڑے آر مومن ہی آئی آہ موسمی مومن نا جو میں مومن ہونہ چاہید ہے اون جو مومن ہا جو اوہ سا گیا جو میرا پیغام امام تا ہی نا دیتے ہوئی تا کال ہوا میں تے نو گھلنی نا دیسا ہاں ہاں ٹھیکیری دے لے لکھ کے نا جنابِ بالول نے تے ان ٹھیکری سٹی آئی تے ہوا نو آکے سے پیغام میرا امام تا ہی پہنچا میرے بھائیوں اوہ بھی مومن ہیں اوہ بھی سائید منن آلے ہیں کردار بلند کر جو شہرک دے قریب و خالق وسط ہے